دوستو دجالی و شیطانی قوتوں نے جہاں اور بہت سے پرسرار واقعات اور نظریات کو لوگوں کے درمیان گھڑ رکھا ہے وہیں ان میں سے ایک ایریا ففٹی ون بھی ہے اور خلائی مخلوق کے وجود پر یقین رکھنے والا کوئی انسان ایسا نہیں جس نے اس کے بارے میں نہ سن رکھا ہو یا اس میں دلچسپی نہ رکھتا ہو یہ ایک ایسا امریکی خفیہ علاقہ ہے جہاں عام انسان کو دیکھتے ہی نہ صرف گولی مار دینے کا حکم ہے بلکہ امریکی حکومت کو بھی اس معاملے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کی اجازت نہیں دوستو امریکی ریاست نوادہ کے رہنے والوں نے یہاں سینکڑوں پورسرات اور غیر معمولی سرگرمیاں محسوس کی ہیں اس لیے نوادہ کے سہرائی علاقے میں واقعہ ایریا ففٹی ون عرصہ دراز سے دنیا کے لیے مئمہ بنا ہوا ہے اور امریکن دستاویزات کے مطابق ایریا ففٹی ون امریکی فضائیہ کا ایڈورڈز ائر فوس بیس بھی ہے لیکن انیس سو سنتالیس کو روزویل میکسیکو میں اڑن تشتری گرنے کا ایک عجیب واقعہ رونما ہوا جسے سینکڑوں لوگوں نے دیکھا جس کو امریکی حکومت اور ملٹری نے پہلے تو خلائی مخلوق کی اڑن تشتری کے ساتھ چوڑا لیکن دوسرے ہی دن اس خبر کو یہ کہہ کر غلط قرار دے دیا کہ یہ ایک موسمی غبارہ تھا لیکن کافی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ تباہ شدہ اڑن تشتری اور خلائی مخلوق کی لاشوں کو ایریا ففٹی ون لے جا کر ان پر تحقیق کی جا رہی ہے لیکن دوستو یہ بات کتنی سچ ہے عام انسان کبھی معلوم ہی نہیں کر سکتا کیونکہ ایریا ففٹی ون میں عام شخص کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم ہے اس کے علاوہ تمام امریکی اداروں کو بھی معلومات سے محروم رکھا گیا ہے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایریا ففٹی ون میں سے کوئی معلومات چوری ہونے کبھی ڈر نہیں کیونکہ وہاں کوئی ٹی وی ریڈیو کے نہ تو سگنلز آتے ہیں اور نہ ہی وہاں انٹرنیٹ کا نظام ہے ناظرین ایریا ففٹی ون میں کام کرنے والوں کو اپنے کام کی نویت بتانے کی اجازت نہیں ہے اور اگر کوئی کسی قانونی مسئلے کی وجہ سے اس بات کو ظاہر بھی کرے تو اس کو دس سال قید کی سزا سنا دی جاتی ہے یوں ایریا ففٹی ون کا وجود انیس سو پچپن سے قائم ہے لیکن حکومت ہمیشہ اس کے پرسرار وجود سے انکار کرتی رہی ہے لیکن آخر کار جب عوام کا دباؤ زیادہ بڑھا تو دوہزار تیرہ میں پہلی بار اس کا وجود تسلیم کیا گیا لیکن اس کا اصل مقصد پھر بھی چھپا لیا گیا اور اٹھاون سال تک اس کے وجود کو چھپانے سے یہ مقام مزید پرسرار بن گیا ناظرین بے شک ایریا ففٹی ون ایک پرسرار راز ہے اور اس سے متدد نظریات بھی جڑے ہیں جن سے امریکی حکومت انکار کرتی ہے تاہم ان نظریات کو ماننے والے بھی بہت ہیں اور کیونکہ اس علاقے میں کئی لوگوں نے عجیب قسم کے اڑنے والی جہاز نماز چیزیں دیکھی ہیں تو ایریا ففٹی ون پر کئی فلمیں اور ڈاکومنٹریز بنی اور ہزاروں ناولوں میں اسے خلائی مخلوق کا ریسرچ سنٹر بتایا گیا اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انیس سو انانوے میں لاس ویگاس ٹی وی چینل پر رابرٹ لیزر نامی ایک شخص نے کہا کہ وہ ایریا ففٹی ون میں کام کر چکا ہے بلکہ وہاں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے وہ باقی دنیا سے سو سال ایڈوانس ہے اور وہ ٹیکنالوجی ایریا ففٹی ون والوں نے میکسیکو میں گریوی تشتری سے ریورس انجینرنگ کے ذریعے حاصل کی ہے اور اس کا دعویٰ تھا کہ وہ خلائی مخلوق کی اڑن تشتریوں ریورس انجینرنگ پر کام کر چکا ہے اور اس کفیہ علاقے میں کئی اڑن تشتریوں موجود ہیں اور امریکہ بہت جلد اپنی اڑن تشتریوں بنا لے گا اور اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ امریکہ جو اڑن تشتریوں بنا رہا ہے ان میں غائب ہونے کی صلاحیت بھی ہوگی مگر امریکی حکومت نے اس کو جھوٹا اور ڈرامے باز کہا ہے خواتینوں حضرات پھر دوہزار چار میں ڈران بیوروش نامی ایک اور امریکی شخص نے ایریا ففٹی ون میں کام کرنے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ایریا ففٹی ون میں خلائی مخلوق کی لاشوں پر مختلف تجربات کیے جا رہے ہیں اور وہ خود بھی جے روڈ نامی خلائی مخلوق پر ریورس انجینرنگ پر کام کر چکا ہے اور کچھ لوگوں نے ایریا ففٹی ون کو خلائی مخلوق کا ہماری دنیا سے رابطہ کرنے کا سٹیشن بھی کہا ہے اس کے علاوہ ایریا ففٹی ون پر یہ الزام بھی آید ہے کہ اس مقام پر ایسے کیمیائی بم تیار کیے جا رہے ہیں جو مستقبل میں دنیا کے انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوں گے ناظرین اگرامی ٹرلی جو جارج واشنگٹن کا ایک وکیل تھا اس نے ایریا ففٹی ون کے خلاف درجنوں مقدمات نائر کیے ہیں مگر کسی بھی کیس میں کامیاب نہ ہوا وہ اب تک پچیس سے زیادہ افراد کو قانونی مدد دے کر سامنے لائیا ہے جس کے مطابق ان کا کوئی رشتدار ایریا ففٹی ون میں کام کرتے ہوئے ایک پرسرار بیماری سے جاں بھاگ ہوا ہے ان کیسز میں دو کیس عالمی سطح پر بھی مشہور ہوئے جس میں ایک کیس ایک خاتون سٹیلا کا تھا جس کا شہر ایریا ففٹی ون میں کام کرتے ہوئے بیمار ہوا تو وہ گھر آیا اور اس کے بعد اس کی جلد بلکل مچھلی کی طرح ہوئی اور اس کے جسم کے نچلے حصوں سے اس طرح خون نکل رہا تھا جیسے وہ شخص اندر سے شدید زخمی ہو سٹیلا کے پاس اسپتال کی وہ ریپورٹیں بھی موجود ہیں جس میں اس کے شہر کی بیماری کو نامعلوم لاعلاج اور زہریلے کیمیکل کا رییکشن کرا دیا گیا تھا سٹیلا کا الزام تھا کہ اس کے شہر پر ایریا ففٹی ون میں کوئی زہریلہ کیمیکل آزمایا گیا تھا کئی سالوں تک وہ ٹرلی کی مدد سے اپنا کیس لڑتی رہی اور گورنمنٹ اس کی باتوں کو نیشنل سیکیورٹی کا بہانہ بناتے ہوئے رد کرتی رہی اور پھر آخر کار ستر سال کی عمر میں انیس سو پچانوے میں سٹیلا انتقال کر گئی اور اس کے ساتھ اس کا کیس بھی بند ہو گیا دوسرا کیس بھی اسی نویت کا تھا جو ہیلن فراسٹ نامی خاتون کے شہر رابیٹ فراسٹ کا تھا رابیٹ فراسٹ نے بھی کچھ ایسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو کر خودکشی کر لی تھی ٹرلی کا کہنا ہے کہ وہ ایسے کئی لوگوں سے مل چکا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خود ان زہریلے کیمیکلز پر ایریا ففٹی ون پر کام کر چکے ہیں مگر ایریا ففٹی ون سے سیکیورٹی معاہدے کے مطابق اگر وہ کسی کو اپنا کام بتائے تو انہیں دس سال سزا سنا دی جائے گی اس کے علاوہ خواتینوں حضرات چاند پر انسانی قدم کو متنازع ماننے والوں کی نظر میں ناسا کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں کئی نقائص ہیں بل کیسنگ نامی ایک امریکی نیوی افسر نے اپنی کتاب میں کافی نقائص بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویڈیو میں خلا نوردوں کے سائے مختلف سائز کے ہیں چاند پر ہوا نہیں ہے پھر بھی امریکی پرچم ہوا میں لہراتا ہے ویڈیو میں آسمان تو نمائع ہیں مگر وہاں کوئی بھی ایک ستارہ دکھائی نہیں دیتا اس کے علاوہ ویڈیو میں ایک خلا نورد جب زمین پر گرتا ہے تو اسے دو تین مرتبہ اٹھنے کی کوشش کرنا پڑتی ہے جبکہ چاند پر کم کشے سکل کی وجہ سے ایسا ہونا خود ایک تاجب کی بات ہے ایسے کئی اور نقائص ہیں جن کی تفصیل آپ کو انٹرنیٹ پر کئی ویڈیوز میں مل جائے گی بل کیسنگ اور اس کے خیال کے حامیوں کا کہنا ہے کہ انسان سچ مچ چاند پر نہیں پہنچا تھا بلکہ امریکہ نے یہ ڈراما ایریا ففٹی ون میں فلم آیا تھا اور ایریا ففٹی ون کو عام لوگوں کی پہنچ سے اس لیے دور رکھا گیا ہے کہ اگر مستقبل میں بھی امریکہ کو کوئی جھوٹی ویڈیو بنانی پڑے تو وہ اس خفیہ مقام کو استعمال کر سکے دوستو امریکی حکومت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نواڑا کا ایریا ففٹی ون دراصل ایک ٹیکنالوجی ریسرچ اور ٹیسٹ سینٹر ہے مگر وہاں کون سی ٹیکنالوجی پر کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں اب تک کئی نظریات سامنے آ چکے ہیں کافی لوگوں کا ماننا ہے کہ ایریا ففٹی ون میں موسمی تبدیلیوں پر کام کیا جا رہا ہے ہارپ ٹیکنالوجی کی بدولت امریکہ جب چاہے جہاں چاہے زلزلے اور دیگر آفتیں نازل کر سکتا ہے جبکہ روس نے بھی گزشتہ کئی زلزلوں کے بارے میں ریپورٹیں تیار کی ہیں جس میں امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ زلزلے امریکہ نے اپنی جدید ٹیکنالوجی کی بدولت کروائے ہیں اس کے علاوہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا کے تمام طاقتور انسان چاہے وہ جس بھی قوم یا مذہب سے تعلق رکھتے ہوں انہیں آپس میں جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہودی سرپرستی میں دنیا میں ایک نیا عالمی نظام لائے جا سکے جسے نیو ورڈ آرڈر کہتے ہیں جس میں اس عالمگیر نظام کو متعرف کروانے میں الومیناتی اور فری میسن کا اہم کردار ہوگا خواتینوں حضرات امریکی حکومت اور فوج نے ہمیشہ ایریا ففٹی ون اور اس علاقے سے جوڑی گئی کہانیوں کو ماننے سے انکار کیا ہے اٹھاون سال تک اس مقام سے انکار کے بعد جب کچھ دستاویزات لیک ہوتی ہیں تو بھی امریکی حکومت نے کہا کہ اس نام سے کوئی علاقہ نہیں بلکہ وہ امریکی ائر فورس کا ایک ٹیسٹ سنٹر ہے جہاں جاسوسی کرنے والے جہازوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے کئی سالوں سے اس ٹیسٹ سنٹر کے وجود کو چھپا کر رکھنے کا سیدھا سادہ مطلب سیکیورٹی تھا جو کہ ہر ملک چاہتا ہے اور خلائی مخلوق کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک ایسا کچھ بھی دریافت نہیں ہوا اور نہ ہی نوادہ کے ٹیسٹ سنٹر میں اس پر کوئی خفیہ کام کیا جا رہا ہے البتہ اس ٹیسٹ سنٹر کے آس پاس اڑن تشتریوں کا نظر آنا اصل میں جدید طرز کے جاسوسی تیارے ہیں جیسا کہ سپائر پلین یو ون آکسرٹ پوائنٹ ٹویلو دہ اے ٹو بلیک برڈ سیمٹی ون دہ ایس آر تھری اور ٹیکٹ بلو فور ہیں ان جدید طرز کے تیاروں کی جدید شکلوں اور ستر ہزار فٹ کی بلندی سے اوپر لگ بک چار ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کی وجہ سے لوگ اسے اڑن تشتری سمجھتے رہے ہیں دوستو ان باتوں سے یہ سمجھنے میں مدد مل رہی ہے کہ وہاں پر خلائی مخلوق کا ڈراما رچا کر اصل مقاسد کو چھپایا جا رہا ہے جو کہ مستقبل میں انسانیت کے لیے بہت بڑا چیلنج بننے والا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے بارے میں جان بوجھ کر ایسی افواہیں اڑاتے ہیں جن سے لوگوں کا دھیان دوسری طرف لگ جاتا ہے اور یہ اپنے مقاسد پورے کر لیتے ہیں گھسایا گیا ہے تاکہ پوری دنیا کا دھیان خلائی مخلوق کی طرف لگا رہے اور یہ اپنا کام کرتے رہے کیونکہ جس علاقے میں کام کرنے کا بتانے پر دس سال سزا ہو لوگ وہاں کام کرنے کا دعویٰ کریں اور یہ چپ رہیں ایک عجیب بات ہے بھرحال اللہ ہمیں شیطان و دجال اور ان کے پجاریوں سے بچا کر اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بل ایمان کرے آمین ویڈیو پسان آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور ویڈیو کو فیس بک اور ویڈ سیپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں اور گرد و نواہ کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ